روز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بہر بچو سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحل العقدتا من لسانی یفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم انی اسألک علم نافع ورزق طیب وعمل متقبل اللہم علم نی القتاب والحساب اللہم ذکرنی منہما نسیت وعلم نی منہما جہلت اللہم خذ بیدی سپر بچو آج ہم لوگ کمیسٹری تند کلاس چپٹر نمبر دو کا لیکچر نمبر فائیو چپٹر کا نام کا ایسیڈ بیسیز اور سالٹس ہم دوسری تیوری پڑھ رہے ہیں بک کے اوپر جو ہمیں ایسیڈ اور بیسیز کے بارے میں بتائی گئی ہے لوری اور برانسٹیڈ کونسپ پریویس لیکچر میں میں نے آپ کو آر ایس کی تیوری پڑھائی دی اور اس تیوری کی کچھ لیمیٹیشنز تھی یاد ہے نا آپ کو وہ لیمیٹیشنز کیا تھی کہ وہ تیوری ایک پر سلیوشنز پر اپلیکیبل ہے اس کے اندرہ چپاوڑی وائن نہیں ہیں لیکن پھر بھی وہ ایسیڈز ہیں لیکن آر ایس کے کونسپٹ کے مطابق وہ ایسیڈز نہیں ہیں پھر اس کے بعد وہ تیوری جو ہے وہ تو صرف جو سب سانسز آپ کو سلیوشن میں او ایس گروپ دیں گے ان کو بیسیز قرار دیتی ہے لیکن امونیہ بھی بیس ہے اور اس میں او ایس بھی نہیں ہیں سمجھ آیا نہیں ہے تو ان لیمیٹیشنز کو اوپر کام کرنے کے لیے دور کرنے کے لیے سن رہے ہو تو اوپر کام کیا کرنے کے لیے خوابو پانے کے لیے دور کرنے کے لیے تیوری کی لوری پرانسٹیٹ پروپوزڈ ہے تیوری لوری اور پرانسٹیٹ دو بندے تھے انہوں نے کہا کیا انہوں نے پیش کر دی ایک نئی تیوری اکنیاں نگلی ہے اکارڈنگ ٹو دیس تیوری آپ کی بک کے مطابق جو بچے ایسیڈ کی دیفنیشن ہے یہ دیفنیشن ہے یہ دیفنیشن کیا کہتی ہے ایک پروڈان ڈونر پروڈان ڈونر میری بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی ہے اب میں ایک ریکشن آپ کے سامنے لکھتا غور کیجئے اچ سی ایل سن رہا ہے یہ نہیں پلس پروڈان آپ کو بتا اکسیڈن کے اونٹرموشن میں کتنا الیکٹرانز ہوتے ہیں چھے نا تو دو ایک کر لیتا ہے شیوینگ میں یوز کر لیتا ہے پیچھے چار رہ جاتے ہیں ان دونوں میں جب ریکشن ہوتا ہے تو بچے اس ریکشن کے نتیجے میں جو یہ اکسیڈن ہوتا ہے یہ اپنے ساتھ ہائیڈروجن کو جوڑ لیتا ہے اس اچ پوڈان سمجھے میری بات یہ نہیں سمجھے اس کے نتیجے میں آپ کو کیا ملتا ہے اچ دریو پوڈان ہائیڈرونیم آئے ٹھیک ہے سمجھ آ گیا اور پلس سیہل نیگیٹیب سیہل نیگیٹیب اس کا الیکٹرون یہ لے کے باگ گیا نا سیہل نیگیٹیب بان گیا اچ پوڈوڈیم کو کیا چاہیے الیکٹرون کا جوڑا چاہیے وہ کس نے دے دیا اکسیڈن میں تو اس کے ساتھ ملکے رہنا شروع ہو گیا اب اس کو شارٹ کر کے لکھوں تو کیا بنتا ہے یہ بات سمجھ آئیے آپ کی اب مجھے یہ بتائیں اس ریکشن میں پروٹان کون دے رہا ہے اچ پوڈوڈیوائن کون دے رہا ہے کس سے جتا ہوئے اچ پوڈوڈیوائن اچ اس یہ یہ پروٹان دونر ہے نا بات نہیں سمجھ بھی اور یہ کون ہے ایکسپٹر اور بول رہے ہو بول دنیر ہے تو یہ کیا ہے اچ پوڈوڈیوائن ڈونر ہے اور یہ کون ہے اچ پوڈوڈیوائن ایکسپٹر ہے تو پچھوڈیوڈوڈیوائن لوری برانش ٹیٹ کونڈسپٹ کا مطابق جو اچپوڈوڈیوائن ڈونر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اچ پھٹا ہے اور جو اچسپٹر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں تو پھٹر کیا بنگیا اور یہ کیا بنگیا اچ پوڈیوڈیوائن اچ پوڈوڈیوائیوائن اچ پوڈوڈیوائن نئے بات سمجھ آرہی بھائی یہی کہا اس میں آج اندر ہے یہاں کیا کہا جا رہا جی آپ سے کہ رنس تیوری has its limitation it applies to an equal solution it does not explain ساری وہی رٹا رٹ ایسا ہی ہے پھر جی لوری برانسٹیٹ نے جی پروپوز کی ایک تیوری to overcome the shortcomings the theory is known as the لوری برانسٹیٹ تیوری according to this theory کیا جی an acid is a proton donor یا on the full stop یہ acid کی definition ہے آگے چھوڑ دو اب اس ایک زمپل کو دیکھ اور بیس کے پروٹان ایکسپٹر ہے ٹھیک ہے consider the following دیکھیں بچے کیا ہو رہا ہے HCL کیا ڈونیٹ کر رہا ہے H-Papunivine سمجھ آیا ہے نہیں ہائیڈونیومین بنا کلورائیڈین بنا نہیں بنا نا بنا نا بولتے نہیں اب اس میں آپ سے یہ سوال پوچھیں گے کہ which substance is پروٹان ڈونر یا which substance ڈونیٹس پروٹان کون دیرہ پروٹان ہرکلورین کون دیرہ HCL بات سمجھ آ رہے ہیں نہیں آ رہی فل پورے substance کا نام بتا اس کے بعد accept کونٹ کر رہا ہے ایچو جو تو فری آپ سے پوچھے گا ہاں جی which substance is glory prosted acid ڈونر کون ہے acceptor کون ہے base وہی ہوگا نا H2 ابھی بھی بات سمجھ گئی ہے آ گئی ہے سب کو جنہ آپ یہ لے پکڑے میں نے یہی سمجھانے تھا یہ definition ہے اس کی glory prosted acid سمجھ آ گئی ہے آپ کو example سامنے آپ کے لیکن اتنی واضح نہیں تھی جتنی یہاں پہ واضح ہے یہ زیادہ واضح ہے سمجھ آ گئی ہے آپ کو اور میں نے نہیں تھی آپ کو نیچے بھی سمجھا دی میں نے سو دیو فور اس نے پوچھا which substance is proton donor which is acceptor which is acid which is base آپ جواب دے چکے ہیں نیکس سیلتے ہیں جنب علی glory prosted جو base ہے وہ کیا ہوتی ہے proton وہ آپ کو سمجھ آ چکی ہے proton acceptor is called a base and glory prosted base اب اس کی explanation درہا غور سے سنیے گا ابھی آپ کی previous theory orange theory تھی اور اس کے اندر آپ نے یہ کہا کہ امونیہ کے اندر تو او ایچ گروپ نہیں ہے لیکن یہ کیسے ایسے بیس ایکٹ کرتا ہے یہ کیسے بیس کے طور پر عمل کرتا ہے میری بات سمجھ آ رہی یہ نہیں آ رہی پاکی بات ہے بڑا ایک reaction پہ ذرا غور کرتے ہیں یہ reaction ذرا زیادہ واضح نہیں ہے میں ذرا آپ کو اوپر منع کے دکھاتا ہوں تو میری بات آپ کو زیادہ سمجھا جائے امونیہ نائٹوڈن کے اوٹرموشنل میں کتنے ایلکٹونز ہوتے ہیں پانچ میں گروپ میں تو کتنے ہو گئے پانچ ان میں سے تین یہ کیا کرتا ہے بانڈ بنانے میں یوز کر لیتا ہے کہ لون پر اس پر آ جائے وارٹر آپ کو پتا ہے جب آدھوڈی پر رو اچ نیگٹیو کی فارم میں بھی ہوتا ہے اب ان کا جب آپس میں reaction ہوتا ہے تو یہ پروٹان جو وارٹر کے در یہاں سے نکل کے کہاں جائے گا لون پر ایک ساتھ جا کے کوارڈینٹ کووڑنٹ باہر میں آئے گا اور یہ کیا بن جائے گا NH4 پاپلیٹیو اسے ہم کہتے ہیں امونیا مائن اسے ہم کہتے ہیں this is better امونیا مائن اور صاحب میرے پیارے بچو یہاں پہ کیا بندہ ہائیڈرو اکسائیڈ تو یہ ہائیڈرو اکسائیڈ کس سے آ رہا ہے وارٹر سے آ رہا ہے کس سے آ رہا ہے ہم مجھے یہ بتائیں یہاں پہ پروٹان دونر کون ہے امونیا یا وارٹر ایچ پاپلیٹیو کون دے رہا ہے ایچ پاپلیٹیو آئین کس سے جا رہا ہے ایرو بتا نہیں رہا آپ کو تو this is donor ایکسائپٹر کون ہے ایکسائپٹر کیا ہوتا ہے ڈونر کون ہوتا ہے بھئی یہ کیا ہو گیا پریویس ٹیکشن میں یہ بیس تھا اب یہ ایسڈ ہو گیا تو وارٹر کچھ ریکشن میں پروٹان ڈونیٹ کرتا ہے کچھ میں کچھ میں آزے ایسڈ کام کرتا ہے کچھ میں آزے تو گبرانہ نہیں ہے اس کو دیکھ کے بہت سمجھ آگی نہیں آگی سو میرے بچو یہ لوگ آپ کی ڈیفنیشن پوری ہوئی where does the oorch ہائیڈرو اکسائیڈ گروپ comes from انتہائی نیڈیشن آپ بیسے سچا ہے امونیا کہتا ہے امونیا کی آئی نیڈیشن میں oorch گروپ کہاں سے آتا ہے تو کہاں سے آتا ہے وارٹر سے نا وارٹر 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 ڈونیٹنگ ایس ایچ پاپوڑی وائن سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے آر اینس تیوری اینڈیگویٹ آر اینس کی تیوری نامناسب دی ٹھیک ہے to answer this question وہ محضور تھی اس سوال پہ جواب دینے سے but glory prostit تیوری explains how امونیا act as a base in water امونیا ایتے gas at room temperature یہ room temperature پہ کیا ہوتی ہے when it is dissolved in water falling reaction occurs یہ میں نے کروا کے دکھا دی آپ کو اچھے بھولتے نہیں آپ ایرہ نظر آرہے آپ کو نہیں تو میں آپ کو آپ کی بک پہ دکھائی دے تو اب تو نظر آرہے تو پروٹان ڈونیٹ کس نے کیا امونیا نے نا water نے ٹھیک ہے تو water بن گیا base ہے نا acid اور یہ کھا بن گیا باہ سمجھ گئے آپ تو which substance is proton donor ammonia or water that you know that is water and which substance is proton acceptor that is ammonia and is three so all acids included یہاں تا کسی کو پرابلم ہے مجھے باہ سمجھ آگئی تو کچھ سوالات تھے جو نے آپ سے پوچھنے تھے کہ which substance is proton donor NH3 or H2 ہو تو جواب گیا H2 which substance is proton accepted that is NH3 problem کسی clear ہوا اور some remarks for you all the acids included سارے کے سارے acids جو شامل ہے قسم اور انیس دیوری میں they are also acid لوری براونسٹڈ دیکھو RNS یہ کہتا تھا proton donor وہ بھی کہتا تھا نا a substance that gives H bubble divine in water is called acid اور یہ بھی کہتا proton donor H bubble divine donor is called تو سارے کے سارے acids جو RNS کے acids ہیں وہ لوری براونسٹڈ کے بھی ہیں acids ہیں لیکن لیکن all bases جو کہ لوری براونسٹڈ کی bases ہیں یا لوری براونسٹڈ تیوری کے مطابق bases ہیں accept OH negative اس کو چھوڑ کر وہاں پہ تو یہ ہی تھے نا کہ all substances that give OH negative divine ایسا ہی ہے نا لیکن لوری براونسٹڈ کے مطابق NH3 جو ammonia وہ بھی base ہے نہیں تو اس تیوری میں OH ایک base ہے یہ proton لے گی نہیں لے گی لے گی نا اس کو H powder divine دے گا تو water بن جائے گا تو یاد رکھنا ہے اس کے علاوہ اس کے علاوہ لوری براونسٹڈ جتنی بھی bases ہیں وہ R harness bases نہیں ہے ہا سمجھو نہیں سمجھو OH base جو کہ لوری براونسٹڈ base بھی ہے R harness base بھی ہے لیکن باقی جتنی بھی لوری براونسٹڈ base ammonia لوری براونسٹڈ base لیکن R harness base نہیں ہے اس بات پسند گیا گا problem کسی تو clear ہو گیا گچ سو ریمارکس پہ بات کر رہے تھے ہم لوگ all acids included in R harness theory are also acids in lori prostit فرق ہو نہیں دونوں کے acids میں ایسا ہی ہے لیکن فرق کہاں پہ پڑھتا فرق پڑھتا جی قسم bases میں کہ یہ explain کر دیتی امونیہ کیوں base ہے لیکن r harness کی تیوری یہ explain نہیں کر پاتی کہ امونیہ کیوں base ہے now جناب ہم نے کرنی ہے انہیں کہتے ہیں دو روخے اردو میں کہ کہتے ہیں اردو میں کہ کہتے ہیں دو روخے مادا جات اوپر جو دو مثالے دی گئی ہیں میں نے دونوں مثالے اٹھائیں کان ڈال دیں یہ سیڈ میں دیکھیں water ایک reaction میں بطور base کے کام کر رہا اور دوسر reaction میں بطور aced کے کام کر رہا نظر آرہ ایک میں proton acceptor ہے دوسر میں proton کیا donor in the first example water molecules accept proton in the other example water molecules donate proton this means water behaves like an acid as well as a base بہت سمجھ آگئی ہے it is amphoteric in nature یہ definition دیکھ لیں amphoteric substances کی آپ کے بک پہ یہ ہے substances that react as both acids and bases سمجھ نہیں تو وہ مادہ جا جو دونوں کے طور پر ایکٹ کریں as an acid we react کریں as a base we react کریں they are said to be but they are to be the amphoteric in nature problem کسی کو and similarly those substances which have the properties of both یاد میں نے metalloids کی definition آپ کو بتائی تھی تو those substances which have the properties of both acids and bases are called amphoteric substances so so بچھو یہ آپ کی بکیوں پر بھی ہے substances that react with both acids and bases آپ کے بک پہ ویدی لکھا ہوا اور کال amphoteric substances اور بچھے یہ آپ کی جسے کہتے ہیں society technology and science میں کچھ آپ کو آپ کی life کے بارے میں بتائیں گے fossil fuels آپ کے mind میں ایک سوال اٹھا تھا کہ یہ sulfur dioxide اور nitrogen کے oxide جو آمیں جا کر بادلوں میں موجود پانی اور oxygen سے react کر کے acids بناتے ہیں اور جو major components ہیں sulfuric acid کی ہوتے ہیں تو یہ sulfur dioxide and nitrogen کے oxides کیسے produce ہوتے ہیں تو یہ انہوں نے یہاں پہ بتایا آپ کہ fossil fuels contain small amounts of sulfur and nitrogen بات سمجھ آگی نہیں آگی جو آپ کے fossil fuels ہیں fossil fuels کی آپ کی natural gas ہے آپ کا coal ہے اور پیٹرول ہے تو ان کے اندر small amounts of nitrogen and oxygen موجود ہوتی ہیں they produce sulfur dioxide and oxides of nitrogen when these fuels are burnt جب اب یہ میں نے آپ پہلے بھی بتایا تھا تو large amounts of these oxides are released from the coal burning factories and power stations these دی سے مراد کون ہے دی سے مراد کون آپ nitrogen کے oxides اور sulfur کے oxides react chemically with water vapors in the clouds and oxygen in the air forming the acids یہ بن گئے اس کو ڈیٹیل سے ہم نے study کیا ہو ہے and these acids mix up with the raindrops and fall as acids ڈھیک ہے acid rains ڈھیک ہے اور اور acids تو جو پھر آکے damaging شروع کر دیتی ہے پرابلم کسی کو دو بچے اب یہاں پہ آپ کی example number 10.1 آگئی classified substances as acids or bases are as proton donor or proton accept کس کی تیوری یوز کر رہے تھے لوری برانسٹیڈ ہم نے اس کو apply کر رہے میری بات سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے اب آپ گوھر کریں اب آپ کو کیسے پتہ چلے گا identify bronzed lori acids and bases سمجھ اندر فالونگ اگزم بات جو اندر آگ تو بچھے اس reaction میں آپ دیکھیں water کس میں change ہوا hydronium میں تو proton gain کیا نا بڑا کر دوں اور یہ سمجھ آرہ نہیں آرہا water نے proton accept کیا تو بتائیں اس میں acid gone doner and water is base because it is the proton accept similarly اب ادھر دیکھیں ns3 نے کیا کیا proton accept کیا جس پہ positive charge آئے نا اس نے proton accept کیا ہوتا ہے سنو رہے نہیں that is the base اور جس پہ negative charge آئے جس نے proton donate کیا ہوتا تو یہ negative one ہے تو water نے proton donate کیا تو the water is acid and ammonia is base problem usage اس طرح آپ identify کر سکھتے ہیں strategy problem solving یہی بتائیں گے آپ کو an acid is the proton donor after donating proton جو آپ acids ہوگے وہ negative ions بنائیں گے وہی بات آگی کہ جو substance negative ion میں convert ہو proton donor ہے تو وہ who SEL that is the proton donor and it is acid اور جو substance proton acceptor ہوگا وہ after the reaction positive charge gain کر جائے گا میری بات سمجھ جا رہی ہے ہی بیٹھ یہی آپ کو کہہ رہے ہیں a base is proton acceptor after accepting proton from an acid it forms a positive wine so because HCL is converted to CL negative HCL کس میں convert ہوا CL negative name by donating the proton so therefore HCL is an acid because H2O accepts the proton in the first reaction because H2O accepts the proton that HCL donates and form H3O positive so water is the base but H2O is converted to OH negative in the second reaction so by donating a proton to the ammonia so H2O is an acid and because ammonia and H3 gains or accepts the proton and forms the NH4 population so it is a base it is is self assessment exercise this can look more to see how to tell which power is converted water water accept it is the base which negative ion is sulfuric so therefore this is the acid H2O 4 this is the acid it is the donor O H poverty is and Pani has gained it is the acceptor so therefore it is the base ammonia has accept like energy for poverty so therefore ammonia is the base and as to is the acid problem موسیق کے ساتھ آج کا لیکچر ہم نوز کرتے ہیں ملتے ہیں انشاءاللہ کل کے لیکچر میں تب تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باکستان اللہ حافظ موسیقی